اس کی گورنمنٹ کیوں تبدیل ہے وہ کہتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں آئی ایم ایف یہ ہے وہ عمران خان پر آئی ایم ایف کا جا رہا تھا دوسری چیزیں بھی جا رہی تھا وہ انہوں نے کہا ناراض کی کیک بنیادی وجہ یہ ہے وہ کمال کی وجہ اس نے بتائی ہے اور کہتے ہیں کہ عمران خان جس وقت آیا ہے تو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹس نے پرانیوں نے چھپن کے قریب انٹرنیشنل معاہدے کیے ہوئے تھے اور یہ معاہدے جس کا ٹائٹل بھی یہ دیا ہے کہ ایکنومک ہٹ مین بہائنڈ ریجیم چیزیں پاکستان ان معاہدے اس قسم کے تھے جن کو اگر ریویو نہ کیا جاتا تو پاکستان مکمل طور پر اس سٹینسل میں آ جاتا وہ کہتا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمران خان جب گورنمنٹ میں آیا تو صرف ایک سال کے اندر اندر یہ آپ حیران ہوں گے کہ اس نے کہا ہے کہ ایک ٹرمینل بنا اور وہ ٹرمینل جو تھا وہ انٹرنیشنل آئی سی ایس آئی ڈی انٹرنیشنل کمیشن فور اپنا فور دی سنٹمنٹ دا انویسمنٹ دسپیوٹ انہوں نے تین ججوں کا ٹرمینل بنا پرائیوٹ ججے سے انہوں نے خفیہ طور پر اندر بیٹھ کے ایک کیس سنا جس وہ عالمی پریس نہیں تھی اس کیس کے اندر ایک اسٹریلین فرم جو تھی بی ایچ پی اس کا بارے میں کہا گیا کہ اس نے انویرمنٹ کو پرٹیکشن کی ارجنسی نے اس کا لیسنس کینسل کیا پاکستان میں ان کو حالانکہ ان کے ساتھ دو ملین ڈالر ان کا ہوا تھا ان کو چھ ارب ڈالر کا تاواندہ پاکستان گورمٹ دے دی سیملیر لی وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل چیمبر افر کورمٹس میں ایک اور فرم چلے گئے تیسیان جو تھی اور تیسیان جو فرم تھی اس کو انہوں نے گیارہ ارب ڈالر کرنے کا کہ دونوں کلوز ڈور تھے سارے کے ساتھ اس کے اوپر عمران خان جو ہے اس نے میڈییشن کی صورتحال شروع کی اور میڈییشن کرنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ معاملہ یہ یہاں تک پہنچا کہ دے اگریڈ پانٹر ریویو اس کے ساتھ ہی دس اور کمپنیاں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں چلی گئی اور وہ چاہتی تھی کہ ہم کسی طور پر اپنے ریویو سے بھج جائیں اور کوئی جرمانہ امران لے کے ہم چلے گئے یہ پوری سٹوری کمال کی سٹوری ہے ایک ایک فیکس کے ساتھ اس نے دی ان دس کمپنیوں میں سے نو کمپنیوں کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ اس کے ساتھ ریویو کرو اور انہوں نے ایک اپنا چیزیں شروع کر دیں اور ٹیسیان کے ساتھ بائیس دسمبر کو انہوں نے شروع کیا اور جنوری کی پہلی یا دوسری ہفتے کے اندر وہ ہو گیا کیسے یہ جنوری میں جب آیا ہے تو اس کے وقت ہوا یہ ایک علام کھڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف ڈسپیوٹ سے اس کے پاس بقول اس کے اس وقت کمپنیوں کے ساتھ کارا کیسز تھے جن کے اندر سب سے امپورٹن ترین کیس تو تھا وہ میکسیکو کا تھا مائننگ کا کیس کیونکہ اگر یہ بینونے دارت مسرہ ہو گیا تو باقی بھی کر سکتے تھے اور وہ جو ایک انٹرنیشنل اگرامک ہٹمین کی صورتحال تھی وہ بہت تھی یہ پھر چلا گیا وہاں پر امریکن کورٹ کہتا کون چلا گیا جو ٹیسیان والے کہ اس کو امپلیمنٹ کرو امریکہ کی ایک عام سی کورٹ ہے جو اس کو امپلیمنٹ کرتی امریکہ کو کہا ہوئے کہ ایسٹس کرو امریکہ کی کورٹ نے کوئی تقریباً پانچ ہفتے سنا کیس آپ سنیں ایک بات میں نے کہا امران خان پاکستان گورنمنٹ اور یہ وشفل تنکنگ کرتے ہیں ہم تو گیارہ بلین ڈالر لیں گے خون چوز اس کے اوپر کہتے ہیں جب وہ ایسٹس کر لیا اور باقی دس میں سے نو کی گورنمنٹس کو اپروچ کیا اور وہ کیا کہتا ہے یہ امریکنز کو مجبور کیا امریکنز کے اندر امریکنز کے ہیں کہ نو چینج در رجیم امریکنز کو کہتا ہے آج کیے اس وقت دنیا کی پریس میں سب سے بڑی خبر یہی چلی ہے نو جون کی ان کی ہے کہ پاکستان رجیم چیٹ پرڈیکل ٹرمائر دیپنی ڈیٹ پریس ہے انہوں نے کہا دیٹ وز دا کیشو دو مہینے کی امریکنز کے بعد ہم پورے پورے آئی میٹنز کے منٹس کے بعد ہم لے کے نکلے ہیں کہ دیٹ وز دا تنگ باقی سارے قطعز ٹوز ہیں خانون لیگ ہو خانون کوئی اور ہو یہ مورے ہیں اصل چیز یہ ہے اور یہ بندہ اتنا بڑا ہے صدی کا اتنا بڑا چار ملکوں ایکویڈور پیراغویا آرجنٹین نکلاغویا ان کے ڈیٹ کی اپر کھڑا ہوا ہے اور ان کے ڈیٹ اس نے ختم کروائے ہیں یہ ایک تو یہ چیز جو ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں موسیقی